ہی گیس واتس اپ اور آج کس ویڈو میں ہم بات کریں گے ہاوٹو ڈیفیٹ بلیڈ ڈیفکلٹی سو بیسکلی اس بار کے ایک ایو میں کافی زیادہ دنگوں کو ڈیفکلٹی ہو رہی ہے بلیڈ کو ڈیفیٹ کرنے میں کیونکہ کبھا ہم نے اس بار کافی زیادہ علی جلیل نوٹس پہ لگا دیئے تو چلتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ آخر نوڈس کیا ہیں سو پہلی جو ہماری نوڈ ہے اس کا نام ہے پریفوریڈ سو بیسکلی بوت چیمپس کے جو سپیشل اٹیکس ہیں وہ ان بلوکبل رہیں گے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ پاور شیلد آپ کے بیسک اٹیکس سے کوئی ڈیمیج نہیں پڑے گا پر یہاں سپیشل اٹیکس سے فور انڈر پرسنٹ ایکسرہ ڈیمیج پڑے گا پھر ہے فلکس ڈیسپرزل تو فلکس ڈیسپرزل میں بیسکلی جب بھی ہم ہیٹ ماریں گے تو اس کو فلکس ڈیسپرزل کا چارج ملے گا جو کی 5% ڈیمیج ہمارا ریڈیوز کر دے گا ہر بار اور جب بھی ہم ہیوی ہیٹ ماریں گے تو سارے چارجز زیرو ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ لائف سائیکل جس کے وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو دکت ہو رہی ہے تو لائف سائیکل نوڈ بیسکلی اپوننٹ کو کیو ہونے سے پروٹیکٹ کرتی ہے تو اگر لائف سائیکل نوڈ اکٹیو ہے اور اس وقت آپ کیو کرنے کی کوشش کریں گے اس کو تو یہ کیو نہیں ہوگا بلکہ اس کے 10% ہیلتھ فیر سے فیل ہو جائے گی تو جب بھی ہم اس کو نوک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو لائف سائیکل کا باف ہے وہ ڈیسیبل ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ ایک لائف سائیکل کا باف ڈیسیبل کیسے ہوتا ہے تو جب بھی ہم ہیوی ہیٹیوز کرتے ہیں یا اس پی ونز کرتے ہیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ جو اس کا لائف سائیکل باف ہے وہ توڑی تیر کے لئے ڈیسیبل ہو جاتا ہے پر جیسے ہیسے ہم کنسیسٹینٹلی ہیوی ہیٹیوز کرتے جائیں گے ویسے ہی اس کے رینیو ہونے کی رفتار دھیمی ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں جتہ ہو سکے ہیوی ہیٹیوز کرنا ہے اور نوک آؤٹ کرنے سے پہلے میک شور کی اس کی جو لائف سائیکل کی نوڈ ہے وہ ایکٹیو نہ ہو اور لائف سائیکل نوڈ ہے پاور الٹرمیٹر تو ہر 15 سیکنڈز میں اگر آپ کی پاور بار جیادہ ہے اپوننٹ سے تو آپ کا پاور جو ہے سارا ٹرین ہو جائے گا اور اپوننٹ کے پاس چلا جائے گا سو گائز لائف سائیکل نوڈ جتی بری دکھتی ہے اتی بری نوڈ تھی نہیں کافی ایسلی ریموو ہو جاتی تھی پر پاور شیلڈ کے ساتھ مل کے یہ تھوڑی دفکلٹی یہاں پہ کھڑی کر دیتی کیونکہ ہم سپیشل اٹیک سے ہی صرف ڈیمج دے سکتے ہیں تو اتہا زیادہ ٹائم ہمارے پاس رہتا نہیں ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ آفشن ہے کوئی ایسے چیم جو کہ ڈیمج ہوئے ٹائم دیتے ہوں تو یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں آرچنجل اپوکلپس کی پریابیلٹی کے ساتھ اور گائز میرا جو آرچنجل ہے وہ رینگ فور ہے نہ کہ رینگ فائف تو آرچنجل کافی اچھا ہے رینگ فور ہو کے بھی مطلب ایسی تیسی کر دیتا ہے لوگوں کی مطلب اقتم بہو والی ہے سو گائز ہمارا میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ بلیڈ پہ دیکھیں گے تو ایک باف ہے لائف سائیکل کا بلو کلر کا اور جب بھی ہم اس کو ہیوی ہٹ مارتے ہیں تو وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور جلدی سے انیبل ہو جاتا ہے واپس سے ریکاور ہو کے تو جیسے ہم ہیوی ہٹ یوز کرتے جائیں گے اس کی رینیو ہونے کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں ہم سلو ہوتی جاتی ہے اور یہاں پہ ہمیں پاور شیلڈ نوڈ کی بھی ٹینشن لینے کی طورت نہیں ہے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں ڈیمیج ہوئے ٹائم ہے اس کا اور کافی زیادہ اچھا ڈیمیج یہاں پہ پڑھ رہا ہے سپیشل اٹیکس سارے انبلوکبل ہیں تو وہ اچھے سے جو ہے ڈیکس کر لی جائے گا ورنہ بلیڈ بلیڈ پڑھ جائے گا تو دکت ہو سکتی ہے یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اپنا ہیویٹ یوز کرتے جا رہے ہیں لائف سائیکل کی ریکاور ہونے کی سپیڈ سلو ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کو اسی وقت ناک کرنا ہے جب اس کی لائف سائیکل نوڈ ریکاور ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو تھوڑا یہاں پہ ڈیفینسیف کھیلنا بیٹھ رہے گا اور لائف سائیکل کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اب یہ آپ کو دیکھے گا آگے چل کے تو اب یہ بلو ہے اس لئے تھوڑا جلدی جلدی ریکاور ہو رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہماری لائف سائیکل جو بف ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے پرپل ہو گیا ہے مطلب کہ وہ تھوڑا اور زیادہ ٹائم لگائے گی اب ریکاور ہونے میں اور اسی بیچ ہم کو اس کو ناک آؤٹ کرنا ہے تو ڈیمیج ہوئے ٹائم جو ہے کافی ہیلپ کرے گا یہاں پہ ناک آؤٹ کرنے کے لئے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ پہ ہے یہ اور اس پہ ابھی فائف نیورو ٹاکسن کا ڈی بف لگا ہوا ہے اور پس کام ختم ہو گیا اس کا تو اس طرح سے آپ آرچ انجل ڈیوز کر کے اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہو باقی اور کوئی چیم میں ریکمنڈ نہیں کروں گا یار اس کے لئے کیونکہ ایزلی ڈیفیٹ کرنے کے لئے آرچ انجل ہی بیسٹ ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ رینگ فور ڈیوز کر رہا تھا مطلب کہ فور سٹار میکس ہوتا ہے وہ تو فور سٹار میکس بھی یہاں پہ لے کے آ سکتے ہو ڈیفیٹ کرنے کے لئے سو گائز تُم کو سمجھ آیا ہوگا کیسے کیا کرنا ہے اور چلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور جانے سے پہلے نیلون نیلون سے بات کر رہا ہوں صرف یار سبسکرائب مار کے جانا جیسے کہ تُم کو اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں تو گائز تب تک کے لئے پیس آؤٹ موسیقی